میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کون ہے ان صفات والا اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی نہیں ہو اس جیسا صفات میں نہیں لہو الاسما والحسنہ نہ ساتھ میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَمَا تَسْقُتَ مِنْ غَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَضٍ وَلَا يَعْسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اللہ کو رب جانا کب ہے یہ اللہ کو رب سمجھانا بچوں کو کب سمجھایا کہ پالنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے کب سمجھایا یہ لوگ ظالم تھے ظالم میں انہیں جان سے کھیلا لوگوں کی اور میرے اللہ کو خون کا قطرہ ظلم کے ساتھ جو پہ جائے جن ملکوں جس ملک میں عدالت میں ظلم ہو رہا ہو اس ملک حقوق امریکہ کے مقبام مارنے کی کیا ضدورت ہے مرے نمارے شاہ مدار ہم تو پہلی مرے پڑھے ہمو بکال اکبر کے خیداف لڑتا ہوا مردہ نہیں مردہ لائے گیا اکبر کے سامنے دو بیرم خان نے کہا سلطان معظم اپنے ہاتھ سے اس کا اس پر آخری وار فرمائے دو انہوں نے کہا مرے کوئی میں کیا ماروں تو بریشان کے خلاف ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں ہمیں امریکہ کے مارنے کی ضد یورپ نے یہ کر دیا یہودیوں نے یہ کر دیا عیسائیوں نے یہ کر دیا کبھی میں نے جو کیا ہے وہ بھی دیکھا یہ لوگ سالم تھے انہیں حکومت کی اپنی مرضی تھی ہمارا مال ہے جیسے قبض کریں دس لاکھ گھڑی باندھری کوئی ہے انسانیت کی بات اس ملک میں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں میرا نبی ایسا شفیق نبی نماز میں آپ کا حلس ایسا تار جڑتا تھا اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ حضرت امہ ایشا پیچھے بیٹھ کر روتی تھی اور ڈرھتی تھی کہ فوت ہو گئے اتنے لمبے سجدے اور آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو اس عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی پیچھے تو صاحب چھوٹے بچے بھی لے کے آ جاتی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا روتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں بچے پہ شفقت کی وجہ سے کہ ماں بچے کو جلدی سے اٹھا لیے جو اپنی امت کے ساتھ ایسی شفقت رکھتا خود یتیم رہے اس لئے یتیموں کا دکھ در تھا خود غربت کی زندگی گزاری جانبوج کے فقر کو اختیار کیا کہ آنے والے وقتوں میں معلوم تھا کہ فقر فقیر زیادہ ہوں گے تو ان کی تسلی کے لئے فقر اختیار کی آئے 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 آٹھ سال کے عمر میں بکریاں چلانے پڑھیں آپ سوچو آپ کا بچہ کیا 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 نخرے نہیں کرتا ہے اور کیا کہ ہم نازم نہیں اٹھاتے جس کے لئے ساری کائنات بنائی وہ آٹھ سال کے عمر میں سور کی وادی سے آ رہا تھا سر پہ کپڑا نہیں تھا پاہوں میں جوتا نہیں تھا اور گرمی نے چیرے کو چھلسا دیا تھا بکریاں ہانتا ہوا مکہ کی وادی میں داخل بڑھا نہ ماں ہیں نہ باب ہیں آٹھ سال کے عمر میں دادے کو بھی اٹھا لی کوئی سہارہ نہیں چھوڑا کوئی آسرہ نہیں چھوڑا تاکہ کوئی امت کا فرد گلے ہی نہ کر سکے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا کہ ادھر دیکھ لو کیا کیا دو دو مہینے گزر جاتے تھے چھولا نہیں جلتا ایک رات اب امہ آئیشہ کے پہلوں میں لیٹے ہوگئے کبھی یوں کروڑ بدلی کبھی یوں کروڑ بدلی نیز نہیں آگئے پھر پردے بعد امہ آئیشہ نے کیا دیکھا کہ آپ نے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگایا اور نیچے یوں اُلٹ گیا نیچے تو حضرت آئیشہ اٹھ کے بیٹھے ہیں کیا ہوں تاثیر دیکھوڑے کا آئیشہ بھوک بڑی لگی جس کے اشارے پر جنت کے دس افران زمین پر گتا رہا ہے بھوک سے اتنے تکلیف میں آئے کہ اس لکڑی کا آنسرہ لے رہی تے تو حضرت آئیشہ رونے لے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں کہ نہیں آئیشہ میں اسی فقر پر چڑھا جاؤں میں اللہ سے کبھی نہیں ماننے یہ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے رجا اب میں مر رہا ہوں دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے تین کو تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے چیرے کبھلوں سے ہٹ کبلے سے ہٹ کے چیرے کالے پڑھ اب میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا تلزہ حکومت کیسا تھا ہے انہوں نے بھی اسی تخت پر بڑھ کے حکومت کی وہی دمشق وہی پایاں تخت وہی بنو ممیہ وہی دمشق سے کاشکر سینگال چار استمبول کشمیر تک حریرہ وہی حکومت وہی حکومت یہی فیٹریان ہیں کاروبار ہیں اس میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو تم دنیا اور آخرت کے مزلو ہو اس میں اپنی مرضی پہ چلو ہوئے تو یہاں بھی پریشانی آگے بھی پریشانی حالا اپنی اگل پہ بھی کوئی چل کے کامیاب ہو سکتا ہے روزانہ چھوٹے بچوں کو مار پڑھ رہے گئے تم زیادہ جانتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں چلو جو تم نے زیادہ بتا ہے ہمیں زیادہ بتا چلو جو کہہ رہے ہیں کرو جب اللہ کہتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہیں تو تم کہتو ہم زیادہ جانتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہیں جس لوجک سے ہم بچوں کے کان پکڑ کے سیدھا چلا تھے وہی لوجک تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تری حلاقت کا سبب ہیں چھوڑ دے میں فیصل آباد میں اسے ہی چہبر کے بڑے بڑے تاجر بیان کیا تھوڑی سی سود کی بات کیا ایک بڑے گروپ کے شیرمنہ کے مجھ سے لڑ پڑے سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا تم کیسی بات کرتے ہیں اور بولوں گا تو یہ گناہ گار ہوگا میں چھوڑی ہوگا اسی طرف اسی طرف پر عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنا ہے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا یہ فاطمہ سیاسی مقام میں ایسی ملکہ شہزادی عورت لکھی تاریخ میں کوئی نہیں کہہ دا فاطمہ بنت عبد المنک دادا مروان بادشاہ باب عبد الملک بادشاہ چار بھائی ولید سلمان یزید نشام بادشاہ ساتھوں خان عمر بادشاہ یہ فاطمہ سات نسبتوں سے ملکہ ہے اور جب مال غنیمت آتا تھا تو سب سے اعلیٰ جواہر عبد الملک فاطمہ کو پیش کیا کرتا تھا فاطمہ ترحق ادا نہیں ہو سکے چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو معاف کر ساتھ رہنا چاہتی ہو تو معاف کر اور اپنے حقوق سے دست پر دار ہونے کی طاقت نہیں ہے تو طلاق لے رو تو فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے میں دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھو عمر جب گورنر تھا مدینہ کے گورنر تھے تو ساٹھ ہونکوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے جاتے تھے پھر ان کا سامان اور جب یہ امیر المومنین بنا ہے اور یہ بیمار ہیں اور خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو گنو میہ کی ایک اور سردار ہے مسلمہ بن عبد الملک یہ بہت نیک سردار تھے بہت نیک یہ فاطمہ کے بھائی ہیں تو کہنے لیں گے بہن امیر المومن کے کپڑے بدلوا دو میلے ہیں کجیب بدلوا دیتی اگلے دن پھر آئے تو وہی کپڑے کا فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے بدلوا دو تو فاطمہ رونے لگی کہا کہاں سے رون جوڑائی ایک ہے اور ہے ہی کھوڑی جب انہوں نے حق ماف کر دیا کبھے سارا قزانہ میرے جو تیرے باپ نے تجھے دیا جمع کرا دی میرے پاس سارا قزانہ اٹھا کر بیت المار میں لائے میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظر کر